دعائے زہرہ کیس میں سنہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا عدالت نے لڑکی کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا کراچی سے لاہور جا کر پسند کے شادے کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی دوران سما زہیر احمد کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے یوڈیشل مجسٹریٹ نے بچے کی حوالگی سے مطالق درخواست مسترد کر دی تھی وکیل نے یہ بھی بتایا کہ بچے کی حوالگی سے مطالق درخواست ٹرائی کورٹ میں بھی زیر انتبا ہے ریپورٹ کے مطابق دعائے زہرہ نے بیان دیا کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے سنہائی کورٹ نے یہ لڑکی کو عرضی طور پر والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا تہم مستقل حوالگی کا فیصلہ ٹرائیل کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا موسیقی موسیقی